بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا یا مدیک جوائے صبا مدینے سے مرید مشک لائی دواء مدینے سے اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانی الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اینَمَا كُنْتُ وَقَالَ اللَّهُ اتْبَالْكُ وَتَعَالَا فِي مَقَامًا آخَرَ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدِ صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب ازاد مل کر پیار سے محبت سے بلندوا سے پڑھئے صل اللہ علیك يا رسول اللہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو اشارہ جب وہ فرمائیں تو پتھر بول اٹھتے ہیں اشارہ جب وہ فرمائیں تو پتھر بول اٹھتے ہیں نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو اشارہ جب وہ فرمائیں تو پتھر بول اٹھتے ہیں نبوت ہو رسالت ہو اور آج کی محفل کی مناسبت سے شیر آج کی محفل کو عنوان کیا ہے ملاد مصطفیٰ کیا عنوان ہے ذاتوجہ میری جانے بھی لکھی ہے کیا عنوان ہے ملاد مصطفیٰ اور ملاد مصطفیٰ کی مناسبت سے شیر نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے آقا کی ملاد پر ہوئے سب کو عطا بیٹے آقا کی ملاد پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے ملاد کہتے ہیں یہ سب نے مل کر پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے اسے ملاد کہتے ہیں اسے ملاد کہتے ہیں آقا کی ملاد پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے ملاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا جو کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدی واجبِ سطح عظیم علماء کرام سامینی زیبقار اور آقا قریم علیہ السلام کے محبت اور آقا علیہ السلام کے عشق میں چل کر آنے والے خوش نصیب سامینی زیبقار آج کی یہ مبارک نورانی ایمانی ارخانی محفل جس میں حضری کا شرف ربِ قینات نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے اور آپ بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں ایسی محفل میں آنے پر خلقِ قینات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے آپ کے اس گاؤں سے انتہائی قریب کا تعلق ہونے کے باوجود ایک لمبے عرصے کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو آپ کی یہ مسجد اس انداز میں نہیں تھی مبارک بات بیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اللہ کے گھر کو بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کیا ہے اور اس کی آبادی کے لیے بھی آپ حضرات کوشاں ہیں اللہ تعالی آپ کے دلوں کو بھی ایسے ہی سجائے جیسے آپ نے اللہ کے گھر کو سجایا ہے اس محفل میں میرے انتہائی قریبی دوست احباب تشریف فرما ہیں کہ جن کے ساتھ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا گورنمنٹ میڈل سکول گنڈا کس جو اس وقت میڈل تھا اب تو میڈل نہیں ہے تو اس وقت جناب حافظ اللہ مرتضی صاحب اور میرے ایک بھائی تھے منصور صاحب عبد المناف صاحب یہ سارے میرے کلاس فیلو دوست احباب تھے اور مجھے خوشی ہے کہ حافظ صاحب اس وقت موجود ہیں ان سے مل کر خوشی ہوئی ہے زیادہ لمبی تمہید کا وقت نہیں ہے مختصر انداز میں آپ حضرات کو آکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی کوشت بزار کرنے کی کوشش کروں گا دعا کریں رب کے ناتھ حق کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں آپ ازاد کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو میں یوں کہوں گا کہ چونکہ ہماری اس محفل میں کسیر تعداد میں ہمارے بچے موجود ہیں نوجوان موجود ہیں تو میں آسان سے آسان الفاظ میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ ملادن نبی کہتے کسے ہیں اس لیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں محفل بھی سجاتے ہیں لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کس کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے تو شاید بچے تو بچے بڑوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ ملادن نبی کا معنی مفہوم کیا ہے اور پھر ملادِ مصطفیٰ کی محفل سجانے کا یہ جو اعتمام ہے یہ کب سے شروع ہوا کس نے کیا اور کون کون کرتا رہا ہے اور کون کر رہے ہیں اور پھر میں یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ملاد سجانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ عربی کے ایک مقولہ ہے کہ اکل ماند آدمی کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو فائدے والا نہ ہو اکل ماند آدمی ہر وہ کام کرگا جو فائدے والا ہے جو بے فائدہ کام ہے وہ اکل ماند آدمی نہیں کرتا تو ہم یہ جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کا بھی کوئی مقصد ہے نا کیا خیال ہے آپ کا اس کا بھی کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ گزارش کروں گا اور ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا وہ بھی آپ ازاد کے سامنے بیان کروں گا لیکن گزارش یہ ہے کہ جب میں آپ کو بلاؤں تو آپ نے دیر نہیں کرنی نرازگی کا اظہار نہیں کرنا جلدی بول پڑنا ہے تاکہ مجھا پتہ چلے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں نراز نہیں ہے اس لیے کہ اگر بندے کو بلایا جائے نا اور اگلا بندہ نہ بولے تو بندے کو شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں حال بولتا کیوں نہیں ہے کہیں نراز تو نہیں ہے اس لیے آپ نے رضا مندی کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے ملاد کا مانا ہوتا ہے پیدائش کیا مانا ہوتا ہے پیدائش ملاد نبی کا مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ملاد نبی کا مانا نبی علیہ السلام کی پیدائش یہ جو ہم ملاد نبی کا جلسہ کرتے ہیں ملاد مصطفیٰ کا جلسہ کرتے ہیں اس کا مانا یہ ہوتا ہے کہ ہم پیارے آقا ودہا کے مکڑے والے اور واللیل کی ذلفوں والے اور مازار کی کاجل والے اور یسین کے سیرے والے اور پہا کے مکڑے والے کی آمد کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا جو دنیا میں آئے تو کس شان کے ساتھ آئے اور کس عظمت کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں یہ ہے ملاد نبی کا مانا آقا صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کا ذکر کرنا اور پیدائش جب ہوگی تو عظمت کی بات بھی ہوگی رفعت کی بات بھی ہوگی شان کی بات بھی ہوگی آقا صلی اللہ علیہ السلام کی آنبان کی بات بھی ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کی بات بھی ہوگی اور یہ ساری باتیں پھر اس کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اب آئیے اس جانب کہ ملادن نبی کا احتمام کرنا جلسہ کرنا یہ کس کا کام ہے کس نے کیا ہے اور کون کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ملادن نبی کی محفل کا احتمام کرنا یہ سب سے پہلے میرے اور آپ کے رب نے کیا ہے کس نے کیا ہے میں انجلہ سور بھی لگاؤں گا اور جہاں مجھے مناسب لگا کہ آپ سننے کے مور میں ہیں تو کوئی شعر بھی آپ کو سنا دوں گا لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ چند ایک مسائل بھی آپ کو پتا چل جائیں انشاءاللہ وہ مرلہ بھی آئے گا ملاد مصطفیٰ کی محفل کا احتمام سب سے پہلے کس نے کیا کس نے کیا اللہ نے کیا اور کہاں کیا عالمِ ارواہ میں عالمِ ارواہ میں دو محفل منحق کی رب کائنات نے دو کانفرنسز کہہ لیں دو جلسے کہہ لیں رب نے کیا عالمِ ارواہ میں ایک جلسے کا نام تھا توہیر کانفرنس کیا نام تھا ایک جلسے ننا کیا کون سمجھ آئی نے ایک ہی جلسے ننا کیا دوے ننایا ملاد و نبی کانفرنس اے نام میں پہ آنا ایک قرآن ہی کوئی نہیں اے ننا بھائی 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 جھوڑنا شروع کر دیو توہیر کانفرنس کے تھے لکھے ملاد و نبی کانفرنس کے تھے رب نے دو جلسے کیے ایک توہیر کانفرنس ہے خالقِ کانفرنا curedہ رب کے کانفرنس نے عالمِ ارواہ میں تمام لوگوں کی روحوں کو کٹھا کر لیا سب لوگوں کی روحوں کو کٹھا کر کے میرے ہو رہ再见 نے سب کو کٹھا کر لیا فرمایا یہودیوں تم بھی آجاؤ عیسائیوں تم بھی آجاؤ نسانیوں تم بھی آجاؤ سکھوں کو بھی ولاہ لیا ہندوں کو بھی ولاہ لیا ساری روحوں کو کٹھا کر کے رب گھرنات نے ارچاج فرمایا لستو بے رب گم فرمایا یہ تو بتاؤنا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں ہوں رب نے اعلان فرما دیا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کے نہیں ہوں تمام رونے اکٹھے ہو کر جواب دیا کہنے لگیں قالو سب نے مل کر کہا بلا کیوں نہیں ہے ہمارے مالک تو ہی ہمارا رب ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرے تحقیق نعرے حیدی سب نے اکٹھے ہو کر کہا قالو سب نے اکٹھے ہو کر کہا بلا اے مار رب تو ہی ہمارا رب ہے ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں خالق مانتے ہیں مالک مانتے ہیں جب سب نے جواب دے دیا محفل ختم ہو گئی محفل برخواس ہو گئی کوئی وعدہ نہیں لیا گیا کوئی گواہی نہیں لی گئی کوئی جنابے والا وہاں پر اس کے بعد اعتمام نہیں ہوا جب یہ توہید کندس مکمل ہو گئی اب اس کے بعد میرے رب نے اب پاک روحوں کو اکٹھا کر لیا کند کو اکٹھا کیا کند روحوں کو پاک روحوں کو توہید کے لئے سب کو بلا لیا توہید کے لئے کوئی امچاز نہ رکھا ایمان والے بھی موجود ہیں جو دنیا میں آگر بے ایمان ہونا تھا وہ بھی موجود ہو گئے سب کو بلا لیا ایمان والے بھی موجود بے ایمانوں کی روحوں بھی موجود ہو گئیں توہید کندس مکمل ہو گئی میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں سب نے کہا کیا ہوں نہیں مولا تو ہی ہمارا رب ہے آپ کی توجہ جب دائیں بے ہوگی نا تو میری توجہ بھی دائیں بے ہو جائے گی اس لئے مربان ہی گئے توجہ میری جانے پہ اللہ اکبر مزرگ آئین ایک گھر لاکھ گئے اگر اپنی زبان چنگا سر ہو سی اپنی زبان ویسے حلبندیاں چنگی لگنی بارل تک کوئی اصل میں آدیا اردو نا میں اگر اپنی زبان شروع بھی کیتی نہ تو ہو سکنا ویچ پر ادھر 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 جناب وہ مکس جا سلسلہ چل سی بارل کوشش کر سائیں انشاءاللہ تعالیٰ غلط سا سمجھ آوے رب کائنات نے انشاءاللہ تعالیٰ فرمایا جب سارے کٹھے گئے تولی توہید کنفنس مکمل ہو گئی خلق کائنات نے اودے بعد ملاد جل سیدہ اتمام کر دیتا نیک روحنو رب کائنات نے کٹھا فرمایا اور اعلان کی گیتا اس توہید اس ملاد کنفنس رب کائنات نے بیان کی گیتا فرمایا وَعِذَا خَزَ اللَّهُ مِیسَاقَ النَّبِي جَدْوْرَابْنِ نَبِيَا نِرُوَنُوا کَٹھا کر گئے اُنہا کَوْلُو پَكَّا وَادَا لِيَا کیڑا وَادَا بولو دیں سینا پکا وَادَا کچھا نہیں میساق میساق دمانہ ہوتا ہے پکا وَادَا رب کَرْنَا اَبْنِنِ نَبِيَا دِلُوا پکا وَادَا لِيَا کی وَادَا لِيَا فرمایا وَعِذَا خَزَ اللَّهُمِی سَاقَ النَّبِي نَبِيَا دُلُوا قَلُوا رَابْنِے پکا وَادَا لِيَا فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ فرمائے اے نبیو جدہ تُس دنیا ندر جاؤ گے توانو کتاب بھی دے دیاں گا توانو حکمت بھی عطا کر دیاں گا توانو سرانتے نبوت تاج سجا کے توانو پی جانگا توانو کلمیں پڑے جاندے ہوں گے توانو ہاتھ پیلچ میں جاندے ہوں گے توانو لوگ نبی نبی کہہ کے بکارنگے رسول رسول کہہ کے بکارنگے تے اسے دوران اگل تواڑے اس نبوت دے دوران میرا پیارا آجائے سمجا اکم رسول پھر تواڑے کول آجائے رسول کون آجائے عظمت والا رسول آجائے عظمت والا رسول آجائے تے تُس ہی کی کرنا ہے رب کائنات نرچاج فرمایا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا فرمایا تُس ہی ضرور بے ضرور اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے اوڈے تے ایمان بھی لیانے تے اوڈی مدد بھی ضرور کرنی ہے ایمان بھی لیانے تے اوڈی مدد بھی ضرور کرنی ہے اے مولے کنات تے اوڈے پتے اے نبی ساڑے پہلے اپنے اپنے مزارہ جندر چلے جانگے نبی ساڑے اپنے دور مکمل کارکے آپنی اپنی نبوتہ زمانہ مکمل کارکے اپنے اپنے مزارہ جندر چلے جانگے پیر ایک اہنڈ مقصد کیے پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ دست نہیں چاند ہے کہ بے شک ہو آپ میں اپنے مزار جندر چلے جانگے لیکن ڈڑا مزار جندر چلے بھی جاوے جدہ تلک ربنا لوے اور مزار جندر جا کے بھی ایمان لاسک جاتے مدد بھی نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات نارے تحقیق نارے حیدی اللہ اکبر رب نے فرمایا کہ اے نبیوں اے رسولوں تو انہوں کتاب بھی دیاں گا تو حکمت بھی دیاں گا اور ثم جاکم رسول پھر اگر رسول آجائے عزمت والا کسی ایمان بھی ضرور لے ہونے ہوتے ہوتے اور عوضی مدد بھی ضرور بھی ضرور کرنی ہے یالے پہلے چلے جاؤں گے فرمایا بے شک پہلے چلے جاؤں گے لیکن عام بندے دیں اندر اور ان اندر بڑا فرق ہے عام بندے کچھ نہ کر سکے تو وکری گا لے لیکن اللہ دے پیارے کبر جا کے بھی بہت کچھ کر سکتے کبر جا کے بھی اچھے بلدے سہینا بہت کچھ انہاں کر کے دسیاں بھی ہے خالی زبانی گال نہیں انہاں کر کے دسیاں بھی ہے نمازہ کتنی آپ پڑھ دیو سارے بولو نا فرز کتنی ہوں یا حسن کتنی ہوں پنجا پانی کس طرح ہو گئی ہیں رب کائنات نے اپنے مابونوں لا مکان دے بلایا اچھاں دے بلایا ساری سمائی تو تے ماں ورا ورا پتہ نہیں اللہ اپنے مابونوں کے ریتھاں تے جتے کسے دا ویم نہیں جا سکتا گمان نہیں جا سکتا رب نے اپنے مابونوں بلا کے اچھاں دے ہوتے مابونوں فرمائے مابوبہ آئیں تے کوئی اپنی امت دیوہ سے توفہ بھی لے جا سونیاں اپنے غلامہ واسے کوئی توفہ بھی لے جا اے مالک اے خالق دے نہ گیڑا توفہ دے نہیں رب نے گھرنا دے فرمائے سونیاں پنجاہ نمازان لے جا پنجاہ نمازان لے جا میرے تھے تواری آقا پنجاہ نمازان لے کے جدوائی نوا پر چھٹے ہسمان تھے اگے موسیٰ علیہ السلام انتظار دے انظرنے موسیٰ علیہ السلام انتظار دے اندر نے جدوائی نوا پر چھٹے ہمارے موسیٰ علیہ السلام پوچھا کملی والے آقا دسو دسائی کیلے کے آئے ہو فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے امت دیوہ سے پنجاہ نمازان دا توفہ دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ دے نبی اے پیارے حبیب اے پیارے مصفحہ میری امت دو نمازان فارسان تھے اوہی پوریاں نہ کیتیاں پوریاں کیتیاں کوئی نہیں تو ارمت پنجاہ کے میں پوریاں کرے گی سونیا مربانی کرو تو واپس جا کے نمازان کٹ کر آ گیا جو زیادہ تفصیل نہیں جاندہ آگا اسلام آن دے رہے جان دے رہے آن دے رہے جان دے رہے پنج پنج نمازان کٹ دیا کٹ دیاں کٹ دیاں رہے پچھے کتنیاں گئی ہیں پنج اے کہنے پنج کراہیاں نے اے انہیں پنج کراہیاں نے مزار مچوں آیا سی پتہ لگا مزارہ لے مددے بولو دے سینا اسے اقبال کر لو تو او دے دوار میری گلت وجہ ہونا لے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرے تحقیق نعرے تحقیق نعرے ہیڈری اتانا علیہ مہرہ شریف محترم جناب بیر صاحب تو شریف لے آئے نے خوش آمدیر کہنا سارے حضرات زیارت بھی کرو تنال ذرت ورد جو میرے آلے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پنج پہ پنج نمازہ کروا گئے اے دس نتا کہ جڑا قبریں چلا جائے اوہے اللہ اللہ کرنے والا اوہ قبر وچھ لائے کے بھی مددے کوئی نہیں پتہ نہیں روٹی کوئی نہیں کھا گیا ہے یہ آزم ہو گئی ہے دعا جو کوئی ایک گھر جو ہوئی ہے یا کھا دی کوئی نہیں یہ آزم کھر بیٹھے ہو چیز شکری صاحب میرے حالے زیادہ زور زباد چھوڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پنجات اور نمازہ کی کنیاں کرایاں پنج پنج کر کے دس نتا کہ کبرال مدد بھی کر سکتے نہیں اللہ اکبر میرے آکر علیہ السلام جو تو میرائی سے جان لگے نا پہنچے مسجد اکسا دے اندر مسجد اکسا دے اندر اگر میں کیا تھے سارے امبیاء اکرام موجود سارے نبی موجود اللہ اکبر یا اللہ محبوب نو لے کے جانا سی میرائی جی شب آپ نے کوئی لا مکان تو اتے جتے تیری مرضی ادھر لے کے جانا سی تیالے روٹ مسجد اکسا دے اللہ کیوں مسجد ارام تو سدہ ہوتے کیوں نہیں سفر شروع ہو گیا مسجد ارام تو سدہ اسمان آلہ سفر کیوں نہیں بتائے لگ جائے کہ رب بتا دستہ چاہتا سی کہ مسجد اکسا دے اندر سارے نبیاء نو بلا کے مسجد اکرام موجود کرنا چاہنا اور اقیدہ دستا چاہنا ایمان آلہ اندہ کہ جیڑے کبران میں چلے جانا کبران میں چھو باہر بھی آ سکتے نہیں تھے مدر بھی کر سکتے نہیں فرمایا سمجا اکم رسول فرمایا فرطوری کول میرا عظمت والا رسول آجائے جدو شان والا رسول آجائے رسول دے لفظ ایک دو گلنہ کر کے اگے چلنا رسول جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا نعرہ رسالت تو جواب کیا ہوتا ہے کیا جواب ہوتا ہے جنہیں دلوں تسلیم کر دے اچھے بلو کیا جواب ہوتا ہے جدو اسی نعرہ رسالت اللہ یہ تے جواب ہوتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول اے اللہ دے رسول کچھ بے لئے کہنے نے بتسی بڑے بے عدم میں بتسی بڑے گصہ آخو بتسی یا رسول کہہ جے یا رسول اللہ اگے گا لے کوئی نہیں کر دے ہو کوئی اگے عرض کوئی نہیں کر دے ہو کوئی اگے گا لے کوئی نہیں کر دے ہو بلااگے تا کوئی گا لے کوئی نہیں کر دے ہو یہ تے بی為什麼 rzeczywiście ہو گئی جے میں کچھ بچہ اببا جی کہہ کیا گو گالی کوئی نہ کرے مامو جی کہہ کیا گو گالی کوئی نہ کرے مان جی کہہ کیا گو گالی کوئی نہ کرے اے تے بیج بھی بن جان دیئے تو ہی نے بن جان دیئے اسی کیا ہو کم لیا گالے نہیں گالت تیری سمجھو جہ آئی نہیں اسی گال کریے یا نہ کریے ساڑے نبی تے دلان جراز جان دے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری استعینہ علیہ مہرہ شریف استعینہ علیہ گونہ شریف اسی جہدوں یا رسول اللہ قویت ساڑے نبی نو پتہ لگ جاندے غلام کیانا کی جاندے غلام نو پریشانی کے لیے کیانا کی جاندے کچھ گلنا بغیر کیتیں بھی سمجھ آ جاندے بغیر کیتیں بھی سمجھ اے باس جبا ہو نا پنڈی ونڈیا سے پنڈی صرف اتنا آخنی ہو پورا تو ساکتے نہیں آگیا کہ میں پنڈی ونڈنا پورا جملہ کرے آگیا نے نہیں تو سی پنڈی آنے ہو سمجھ ہوئے نا بھئی اس ونڈنا پنڈی ہے تاں پیسے دینا بھئی کاریج میں مان آ جاؤں ٹیبل نے کھانا لگا ہوئے پانی تھوڑا دور پیا ہوئے تمہیں مان ایک کو لفظ کرے گا پانی تو اسی قدے نے پوچھا کہ جناب پانکی کرنے نا نہ نے یا وضو کرنے قدے پوچھا نے یہ آپ بلو سے صحیح نہ پوچھا نے کرے پتہ لگا کہ قدے کرے گال بغیر آنکھوں میں ہی سمجھ آگیا نہیں بغیر کئے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے بندے کا جذبہ سلامت ہونا چاہیے بندے کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہونا چاہیے جمعہ دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ کہتا ہے تو کملی والے جانے جاتے ہیں میڑا غلام کہنا کیا چاہتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدی ایک اور بھی اتراز ہونڈے ہیں کہنے نہیں جی کہ جیتا ہوں سے کہنے ہو یا رسول اللہ رسول اللہ بم سارے نے 313 رسول نے 313 رسول کی پتہ کیا رسول نے بلا رہے ہو تُسی نہاتے لے ہے کوئی نہیں رسول کے سیدہ سدہ یا رسول اللہ 313 تیرہ رسول لے رہے ہو متوجہ ہو جاندے نے کی پتہ تُسی کیا رسول نے بلایا ہے میں کہا ابھی بڑی چلیاں لیگا لے ابھی بڑی چلیاں لیگا لے اے توساری مسجد یہ اندر اثر دی نماز ہونا لیے اثر دی نماز یہ اندر لیناب دو سو بندہ کھڑا ہوئے گا ڈیٹھ سو بندہ کھڑا ہوئے گا بعد کوئی بچا آکے روندہ روندہ آکے آکے اببا جی کہ کوئی اکل مان دو دیکھ کوئی پوچھے گا نہیں اتھر کوئی ڈیٹھ سو اببے کھل دیں تو کیلے اببے نو بلا رہے ہیں اتھر ڈیٹھ سو بندہ اببہ ہے تو کیلے تو نا جا کے سیدھا اور اگر میں نا نمی لگا تو میرا اببا سمجھے گا کہ میں انہوں بلا رہے ہیں اببے نو پتہ لگ رہے گا کہ میں کہونا اس آج ایک تلک میرا تپیدہ بہت زیادہ ہے بچہ نا نمی لگے اببا سمجھا جاں دے امتی جیدو آپ نے نبی نو بلایا تو نبی نو پتہ ہوں دے کہ کیڑا ہمتی بلا رہے ہیں کیڑا ہمتی بلا رہے ہیں اور کیلے نبی نو بلایا Freiheit تنال أگلی گالے بھیئے کہ رسول صرف ساڑیاTa اللہ علیہ السلام دا لکبے باقی کے رسول ہیں وہ ہے نہیں رسول اہل یہ ہے کہ رسول نہیں لیکن انہوں نے کلمے نے اندر رسول دا لفظ کلمے نے اندر رسول دا لفظ کوئی نہیں آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام نبی عیساء علیہ السلام ہر نبی جے آپ نے اپنے علقابات نے ہر نبی جے آپنا اپنا کلمہ لیکن کسے نبی جے کلمہ دے اندر رسول نے لفظ نہیں رسول نے لفظ میرے دے تو آرے آکا دے کلمہ دے اندر پتا چل دیا ہے کہ جیدو ہم سی یا رسول اللہ کا بھی نا دیکھ کملی والے آکا پتا چل دیا ہے کہ میرا اشہد آئی ہے میرا اشہد آئی ہے جیدو سارے اچھا ایک اور غل کلمہ جیڑا سی پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ہی کلمہ سارے نبیان دا اے ہی کلمہ سارے نبیان دا ہر نبی یہ کلمہ پڑھ دا رہے ہیں اس وقت سے نبیان نے بتایا کہ رسول سے اسی ہوئی آیاں پر جیدہ کلمہ پڑھ دیا وہ سارے تو ہمیں وردہ رسول ہے وہ رسولہ دا بھی رسولے فرمایا پھر تو ہر گول میرا رسول آجے کرنا کیے فرمایا لَا دُؤْمِنُنَّا بِهِ تُزھی ضرور بے ضرور تے ایمان وی لیانے وَلَا تَنْسُرُنَّا تے او دی مدد بھی ضرور بے ضرور کرنی ہے سب تو پہلی گلمہ کیتی ہے کہ ملا دے مصوار اتمام ربِ کرنات نے عالمِ ارواد اندر کیتا اور ایک جگہ تے نہیں کیتا خالگِ کرنات نے اپنے پاک کلام دے اندر کئی مقامات سونے دی آمد تذکرے کیتے نے سونے دی آمد تذکرے کیتے نے لیکن بڑے سونے سونے اندازش کیتے نے بڑے پیارے پیارے اندازش کیتے نے بڑے دل نشین انداز اندر کیتے نے لوگ اندر نے قرآن ویچ ملاد کوئی نہیں میں کیا قرآن ویچ ملاد ہے لیکن ہر کسے نو سمجھ نہیں آنڈا ہر کسے نو سمجھ نہیں آنڈا ربِ کرنات نے ارشاد فرمایا تَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ فرمایا تحقیق آ گیا تواڑے گول اللہ والنوں ایک نور تحقیق تواڑے گول اللہ والنوں ایک نور آ گیا اے ربِ نور کرنا فرمایا میرے حبیب دا نورے کسے مقام دے ربِ کا نار نے اجھاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ فرمایا مَحبوبا اِسَانْ تَحْنُو سارے جہانہ دیواز سے رحمت بنا کے روانہ فرمایا سارے جہانہ دیواز سے کی بنا کے سارے جہانہ دیواز سے کی بنا کے رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے کسے مقام دے ربِ کا نار نے اجھاد فرمایا یا ایوہا نبی اے غیب دی خبران دینے والے پیارے محبوب اے غیب دی خبران دینے والے پیارے محبوب اِنَّا رِسَلْنَاكَ شَاهِدَا اَسْنَتْوَانُو حَذِرْ نَازِرْ بَنَاكَيْ پیجِئے کی بنا کے کچھے بولو نا کی بنا کے حاضر ناظر بنا کے پیجئے اے حاضر ناظر تجمہ جہانہ اے عالی حضرت در تجمہ امام اے علی سنت کچھ تے اس کو محبت حضرت امام احمد رزا خان ریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کنزل ایمان شریح میں یہ ترجمہ کیا ہے اِنَّا صلی اللہ کا شاہدہ کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر روانہ فرمایا ہے باقی لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے گواہ کیلہ ترجمہ کیتا ہے جگل اوکھی لگے نہ بے شاک نہ بولو جنہا سمجھ آوئے تھے جی سمجھ آج ہے نا پھر گول پہ آ کرو باقی لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے گواہ آلہ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے حاضر و ناظر لوگ کہنے انہیں تو آڑا ترجمہ ٹھیک نہیں حاضر ناظر ترجمہ کی ہویا ترجمہ گواہ ہونا چاہیے میں کہا چلو ساڑھا ترجمہ سانو قبول ہے لیکن سانو تو آڑا ترجمہ بھی قبول ہے تو آڑا ترجمہ بھی قبول ہے اس یہ لوگ ریجیکٹ نہیں کر دے سانو گواہ بھی قبول ہے لیکن تو آنو مہنگا پہے گا سانو نقصان کوئی نہیں سانو فیدہ ہی فیدہ ہے کیا ہو گواہ کونوں دے جڑا زندہ ہوئے کونوں دے گواہ جڑا خدا نہ ساتھا تو آڑے پھنڈ دے اندر دو بندے آپ سے لڑ پہنے عدالت مقدمہ چلا جائے ایک بندہ کہا جی میں گواہ لے کیا نا اچھا جی لے یا جا جی کہے چل بھائی گواہ تیرا کہتے کہندہ جی گواہ میرا محمد اسلام ہے ہے کہتے کہندہ جی قبر جی پائن سال پہلے مر گیا سی دسو گواہی قبول ہوئے گی جا جو دی گواہی قبول کرے گا گواہی قبول نہیں ہوئے گی اچھا چلو جی مقدمہ آگے چلیا ہاں بھائی کون گواہ ہے تیرا محمد اسلام ہے لیا بھائی محمد اسلام نو کہندہ جی ہے تیسی لیا بھی آیا اے گل کر لاؤ جنال جا جی پوچھے ہاں بھائی محمد اسلام دس جی دویں معاملہ ہویا تو دو کتھے سے ہیں کہندہ لگا جی لڑائی چکھ جا تو اسی ملوالے تو میں حیسان چکوال گواہی قبول ہوئے گی بولو زہی گواہی قبول نہیں اچھا اگلی پیشی دے ہاں بھائی محمد اسلام آگے آگے بھائی اسلام کتھے سے تو کہندہ لگا جی میں موجود سا اچھا دس چھوڑی کے نے ماری ہے کوڑی کے نے ماری ہے مکہ کے نے ماری ہے کہندہ جی موجود تے ہے ایسان پر میں اکھا تو نابی نہ میں ویکھا کچھ ہوئی نہیں میں ویکھا بولو زہی نا گواہی قبول ہو جائے گی گواہی قبول ہو جائے گی نہیں اچھا اگلی پیشی آگئی ہاں بھائی اسلام کتھے سے موجود ساں جی کوڑی کے نے ماری ہے کہندہ جی اختر نے ماری ہے اچھا اچھا جس کے پہلے گاہ لکھنے کر دی سی میں سنیا جی گولی جی میں کرنے اور ڈھوڑا میں سننا سکتا میں کرنے اور ڈھوڑا پتہ لگا گواہ ہونواز سے زندہ ہونا بھی ضروری ہے حاضر ہونا بھی ضروری ہے ناظر ہونا بھی ضروری ہے تے علم رکھنا بھی ضروری ہے آقا دا ترمہ تسی گواہ کر لو شاہد دا پھر بھی سانو منظور ہے گواہ دا ترمہ کرو گے تے مطلب بے بھوئے گا کہ ساڑے آقا زندہ بھی نے ساڑے آقا حاضر بھی نے ساڑے آقا ناظر بھی نے کہ ساڑے آقا علم والے بھی نے نارے تکبیر نارے رسالت نعرے رسالت سرکار کی آمن سوڑے کی آمن نعرے تحقیق نعرے حیدری استعینا علیہ امیر اشریف اللہ اکبر یا ایوہا نبیو انہا رسلنا کا شاہدہ اے غیبیاں کبرن دینالے پیارے معبوب اصلا توانوں حاضر و ناظر بنا کروانا فرمائے و نظیرہ شاہدہ و مبشرہ اصلا توانوں خوشکبریاں دین والا بنا کروانا فرمائے و نظیرہ تے اصلا توانوں در سنان والا بنا کروانا فرمائے و دعیاں الاللہ بے اذنے ہی تے اللہ دے حکمنا اللہ والبلان والا بنا کروانا فرمائے و سراجم ایک سورج آمنا دالال لیکن دو اندر بڑا فرق ہے دو اندر بڑا فرق ہے ایک اسمان والا سورج ہے ایک مدینہ والا سورج ہے لیکن دو اندر فرق پڑا ہے اسمان والا سورج جرنا او ادھی دنیا نو چمکان دا ہے تے ادھی دنیا اندھے ریچڈینڈی ہے گالے آئی یا کوئی نہیں سمجھ آئی یا کوئی نہیں اے وے کھو نا سارے اس علاقے دن در پاکستان دے جہدہوں دن ہوئے امریکہ دن اندر ہو سکتا ہے رات ہوئے ہارلینڈ اندر ہو سکتا ہے اس لئے جناب سہری ہوئے کسی اور مقام جب کوئی اور وقت ہوئے گا اے سورج رہے ادھی دنیا نو چمکان دے تے ادھی دنیا نو آپ نے فیضتوں محروم کر دے لیکن کملی والے آقا ہوئے کہ جڑا ہر کسی نو چمکان آلے ہر کسی نو چمکان آلے ہر کسی نو چمکان آلے اور اے سورج اوے ایک اسمان والا ایک مدینہ آلہ سورج اسمان آلہ سورج جڑا ہے نا اے زائر نو چمکان دے زائر نو باتیں جڑا ہے نا او فیضتوں محروم ہو جان دے اے اکھنا ہر کسی بار توپ ہے یا کوئی نہیں لیکن اتھے اندر توپ کوئی نہیں اے ادھی چیز نو چمکان دے تی رہے جان دی اے زائر نو چمکان دے باتیں رہے جان دے لیکن مدینہ آلہ سورج جڑا ہے اے زائر نو چمکان دے باتیں نو چمکان دے باتیں نو چمکان دے اللہ اکبر جنہ دے باتیں چمکے نا جنہ دے باتیں سب دو پہلے چمکے انہ دے نا اے صحابہ انہ دے نا کیے اچھے بولو نا انہ دے نا کیے میں نو تے توانو کینے ایماندار بنایا ہے اے ایمان کہتے مسئلہ اللہ سالوں ملیا ہے اے ایمان دی روشنی آکھا تے مسئلہ اللہ ملیے اگر آج چہدہ سو سال بعد میرا تے تیرا سینہ ایمان نال چمک سکتے ہیں تے سابہ کتنے چمکے ہوں گے اللہ اکبر چودہ سو سال بعد آج کوئی ایمان والا جب بولتا ہے قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے آج کے استاد سے پڑھ گے تو دنیا اش اشکر اٹھتی ہے وہ کہتا ہے میں فلان شیخ الگران کا شاگرد ہوں میں فلان شیخ الاجیس کا شاگرد ہوں لوگا جب کتنا اچھا بیان کرتا ہے کتنے اچھے نکتے بیان کرتا ہے کیا اندازے بیان ہیں جب آج کے استاد سے کوئی پڑھ کر اتنا قابل بن جاتا ہے تو جو میرے مصطفیٰ سے پڑھتے رہی ہیں جو میرے مصطفیٰ سے پڑھتے رہی ہیں لوگوں بات کرنے سے پہلے کچھ سوچا کرو بات کرنے سے پہلے کچھ سوچا کرو آج اگر کسی بڑے استاد کے شاگرد کو کہا جائے نا کہ اس کا شاگرد نالائق ہے یا بے وفا ہے یا اس میں وفا نہیں ہے اگر کوئی بھی ایسا کلمہ کہا جائے تو استاد نراز ہوتا ہے جب مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں کچھ کہو گے تو مصطفیٰ نراز ہوں گے کچھ سوچا کرو اللہ اکبر اور صحابیدی شاہن کنی ورڈی ہے کنی ورڈی صحابیدی شاہن ہے ساری دنیا دے عالم اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے ولی اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے مشایخ اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے تابی اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے غوث پتب اپتال اکٹھے ہو جان تے صحابی دے پیر نہ لگا نہ لی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے نہیں برابر ہو سکتے اور صحابی اللہ اکبر میرے آقا نے بڑے رطبے عطا فرمائے نے بڑی ارشانہ عطا فرمائیاں نے میرے آقا نے فرمائے میرے غلاموں میں نے دتوانوں فرمائے آقا نے فرمایا تُس ہی کرے عوض پاڑے برابر بھی سونا خرچ کرونا کتنا بولو دے صحیح نا عوض پاڑے برابر بھی سونا خرچ کرو تو میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کردے ہوئے تو اب انہوں درجہ زیادہ عطا فرمائے گا انہوں درجہ زیادہ عطا فرمائے گا شاید تو آجی جو کوئی سو چند لاکھ بھوے بھائی یہ تنہا انصافی ہوئی نا یہ انصاف تے نہ ہویا بھائی اسی پاڑ تو زیادہ سونا خرچ کریے اور صحابی ایک مٹھ جاؤ خرچ کرے صحابی جو درجہ ود جائے ساڑا خرچہ زیادہ ساڑی جنس زیادہ ساڑا مان زیادہ تو درجہ صحابی جو زیادہ کیوں اس واجہاتوں کہ میرا تے تو آڑا او خلوص سے نہیں جائے صحابی را خلوص سے رابطے نیتانو ویخ دیا نا رابطے دلہ ویخ دیا نا او تے دلہ کے مطابق عجر عطا فرمائے گا جیڑا جذبہ صحابی رہے وہ کسی دل جذبہ نہیں ہو سکتا تو صحابی بندہ کے میں اللہ اکبر صحابی بندہ کے میں ادرائے ویجی ویخو نمازنہ البندہ صحابی بولو نا نمازنہ البندہ صحابی نئی بندہ روزے رکھنہ البندہ صحابی نئی بندہ زکاة دیڑنہ البندہ صحابی حاج کرنہ البندہ صحابی نئی بندہ کوئی نیک عمل کردہ روے ساری زندگی سائیتے دیندر سب رکھ کے سبحان ربی العالدہ ورد کردہ روے لیکن صحابی نہیں بن سکتا صحابی پھر بن رہا کے ہیں اللہ اکبر ود دوہا نمکھڑے نو ویکھ لوے پیار نال جے صحابی بن جان رہے ود دوہا نمکھڑے نو پیار نال ویکھ لوے جے کی بن جان رہے صحابی بن جان رہے پتہ لگا کہ نماز آن او مرتبہ نہیں جے زیارت رسول دا مرتبہ او مرتبہ نہیں زتاتا جے زیارت رسول دا مرتبہ اللہ اکبر صحابی میرے آقا نو بڑے پیارے بڑے پیارے میرے آقا نو اللہ اکبر اتنے پیارے نے کہ میرے آقا نال اسلام ملشات فرمائے اصحابی کن نجوم فبئیہ مقتدیتم احتدیتم او کما خال آقا فرمانے نے اے میرے غلاموں مینو دے توانو آقا نے فرمایا ہے فرمایا کہ میرے غلاموں میرے کسے بھی صحابی دے پچھے ٹرپا وہ دے کمیاب ہو جاؤ گے میرے صحابہ ستارے نہیں مانے دیں کس یعور کے نے کس یعور کے نے ستارے کا کم کیے روشنی دیونا انہیرہ پھیلانا نہیں روشنی دیونا صحابہ روشنی دے مینار نے صحابہ روشنی دے منبانے کسی کسے بھی صحابی دے پچھے ٹرپا ہوگے اللہ توانو کامیاب قرار دے دے گا کامیاب ہو جاؤ گے آج کل لوگوں نے چھانٹی شروع کیتی ہے چھانٹی اے فروٹ لینڈ جاؤنا جس میں نے کہا چوکھے پیسے ہونا وہ کہاں نا بھائی تو ریٹ آپ نے کھاپنے کھاپنے پیسے دیں گا آپ تیری مرضی دے لیکن فروٹ میں لاؤں گا چھانٹ کے چھانٹ کے لاؤں گا آپ نے مرضی دے چھنانگا اچھا ایک مالتہ ادھروں چکے گا ایک ناپ تھلوں کر دے گا ایک سجے پاسوں کر دے گا آپ نے مرضی دے آج کچھ لوگوں نے چھانٹی شروع کیتی ہوئی ہے فلانے صحابی جو جنہیں آپ انہاں اے کر دیتا ہے جی فلانے جنہاں اے کیتا ہے جی فلانے اے کیتا ہے جی اور میں کیا انہاں جو کچھ بھی کیتا ہے میرے آگا سایا نگرنگ لائے ہیں یا علی امام الانبیاء حبیبی کبلیاء شاہد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کا نجوم فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں ورگے نے میرے سارے صحابہ ستاریاں ورگے نے آوے ایک صحابی جی گل سنا کے اگے چلنا صحابی ہوئے جنہاں دی پہلے شاہ نے سن لو تھوڑی جی پھر آگے انہاں دی گل بیان کرانگا صحابی جی شاہ نے ہوئے میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرا صحابی جی رہے اے ہدایت آپ بھی ہدایت والا ہے جی رہے جی نال اللہ کے جائے اوہی ہدایت والا بن جاندہ ہے اوہی ہدایت والا بن جاندہ ہے اور میرے آقا نے انہاں دیوا سے دعا فرمایے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی نو ایمان میرے صحابی نو قبرتے عذاب تو محفوظ رکھیں یا لائے جی تیو عذاب ناوے صحابی دنا میں نام اسم قرامی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ آئے اٹھے بولو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصند امام احمدی روایت بان کر رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسئی دے اندر تشریف لے آئے کی ویکیا کہ ملا دے مصفادہ بیان صحابی دی زبان تو صحابی دی ورنہ ملا دے مصفادہ بیان حضرت امیر محوی رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد اندر آئے ویکیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہو انہیں فرمایا ما جلاسا کم کیوں بیٹھے ہو توڑے بینڈ ہم اکثر کیے کی کر رہے ہو کہنے دینے یسی اللہ دا ذکر کر انواسے بیٹھے ہو یا نذکر اللہ اسی اللہ دا ذکر بیان کر انہوں سے بیٹھے ہو یا حضرت امیر محوی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے آو میں تو انواقل اسلام جی گل سناوا اس سے طرح صحابت ہم جمال لگایا سی مسجد اندر میرے تحتواریہ کا مسجد ندر آگے سن آقل اسلام نے اپنے غلامہ گلم پوچھا سی دس سو کیوں بیٹھے ہو انہوں نے ای ہو جواب جتا سی کہ اللہ دے نبی اسی اللہ دے ذکر واسے بیٹھے ہو یا تے نالی کہنے ومن علینا ابھی کا تے کملی والی آقا اسی اس گالدہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اللہ تو عدل ذات سانو عطا فرما دیتی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدرین استعینا علیہ امیر اشریف صحابی بیان کرنے لگے کہ اسی شکر اللہ دا کر رہے ہیں کہ اللہ نے توڑے لیے سادے تے ایسا نے فرمایا ہے پتہ لگا صحابہ مسجد نربیہ کے آمد مصطفیٰ دے تذکر کر رہے سن اور وہ کہہ رہے سن آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ سارے کیا دینا آمد مرحبا صحابہ اکرام ملادہ جلسہ کر رہے ہیں آؤ آپ بس میں آ اللہ دے قرآن توڑے سامنے بیان کر رہے ہیں رب کرنا دے سبت پہلے ملادہ اعتماع فرمایا عالم ارواد اندر عالم ارواد اندر میں رہتے توڑے لگا آپ نے ملاد کا انفرانز ملکت فرمائیے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے امبیاء موجود نے تفاصیل دے اندر آدیسی کتابوں دے اندر سیرتی کتابوں دے اندر موجود ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر ملادہ مصطفیٰ دا تذکرہ کیتا ہے ہر نبی نے ملادہ مصطفیٰ دا تذکرہ کیتا ہے اس نبی دا تذکرہ کرنے لگا قرآن دی زبانوں کہ جیرے نبی نے اپنی ولادتیں آپ بیان فرمایا اپنی ولادتیں موقع جس نبی نے آپ واضد کیتا خطاب کیتا میں واضد کرانے ہو سکتا ہے میں اپنی عمر پہ دس سال گزار کے شروع کرانا کوئی اور واضد کرے ہو سکتا ہے اٹھ سال دوبار کرے کوئی چھ سال دوبار لیکن ولادتیں موقع تھے کوئی خطاب نہیں کرتا لیکن اے اس نبی دیگالے جنہیں پیدا ہونے ہیں اپنی قوم نو خطاب کیتا اپنی قوم نو خطاب کیتا خطاب کی کیتا اللہ نے نبی پیدا ہوئے والدہ مدرمہ گود اندر لے گے جنہوں آئی نا قوم دے کول قوم نے کہا مریم اے کیے بچہ کتھوں لے آئیے تیری شادی کوئی نہیں تیرا لکا کوئی نہیں تیرا خامد کوئی نہیں بچہ کتھوں آگیا ہے حضرت مریم اللہ نے پہلے گرس سکھا دیتا سی پہلے گرس سکھا دیتا سی فرمایا مریم تیرے کول پچھا ہوں گے سیدھے تو بولنا نہیں اشارہ اے دے والے کر دیں اگے اے جانے تے میں جانا اشارہ اے دے والے کر دیں اگے اے جانے تے میں جانا بچے بول دیں نہیں ہوں دیں لیکن اے بولے گا اے بولو تے سینا تُسی بھی تے بولو نا اے بولے گا اے اپنے صفائی پیش کرے گا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ بچے نو لے کے آگئی ہیں قوم نے کہا کہن لگی مریم ہے کی کر کے آگئی ہیں بچہ کدروں آگیا ہے تیرے شادی کوئی نہیں تیرا نکاح کوئی نہیں تیرا جناب والا خامند کوئی نہیں بچہ کدروں آگیا ہے حضرت مریم نے کی کیتا کی کیتا اشارہ کیتا جو اشارہ کیتا کہن لگے مریم کعیفہ نکلمو من کانا فی المہد سبیہ مریم جو پکورین اندر چھوٹا جو بچہ ہے ایک اویں کلام کرے گا اے دے پکورین اندر پیان ہویا ہے اے محصوم اے چھوٹے ہیں اجے بلکل چند لمحے یا چند دنہ دیئے دیو مرے ایک اویں کلام کرے گا اجے اے ہی سوال پہ کر دینے اللہ دے نبی نے خطاب شروع کر دیتا اللہ دے نبی نے خطاب شروع کر دیتا کی حطاب فرمایا فرمایا انی عبداللہ فرما یہ میں اللہ دا بندہ واں اہران کیوں ہو رہی ہو پریشان کیوں ہو رہی ہو میں اللہ دا بندہ واں قوم دا سوال ایک مریم بیٹا کچھوں لے گیا ہے اللہ دے نبی نے اے نہیں دسیا کہ میں کتھوں آیا اے نہیں دسیا کہ میری والدہ بے قصور ہے والدہ دی صفائی کوئی نہیں پیش کی تھی بلکہ کہنے نے میں اللہ دا بند آوان قوم دا سوال مریم بچہ کتھوں لے کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے مانگ دی صفائی نہیں پیش کی تھی کہنے نے میں اللہ دا بند آوان اے اللہ دے نبی ایک ہوں تو سی کی ہے مانگ دی صفائی پیش کر دے پتہ چل دے قرآن والے جوابیں مل دے آدمی تصورات اندر سوال کرو جوابیں مل جائیں اللہ دے نبی فرما دے نہیں کہ میں اپنے اللہ دا پندہ ہوندہ اعلان اس وقت سے کر رہیان جڑے سوال کل پیدا ہوئے گا جڑے اتراز کل پیدا ہوئے گا میں انہوں سامنے رکھ کے آج جواب دے رہیان لوگ ہی کہنگے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تو میں آج کہہ رہیان میں اللہ دا بیٹا نہیں میں تھے اللہ دا بندہ ہوا میں تھے اللہ دا بندہ ہوا نالی فرمایا وآتانی القتاب اللہ نے میں نو کتاب عطا کر دیتی ہے اے نہیں فرمایا کہ اللہ میں نو کتاب دے گا اے نہیں انج نہیں آکھا بھئی اللہ ماں کتاب دے سی انج بھی نہیں آکھا بھئی اللہ ماں نبی بنا چھو دے سی انج بھی نہیں بلکہ آکھا کہ اللہ ماں کتاب چاہ دیتی تے اللہ ماں نبی بھی بنا چھو دیا ماضی نہیں گا لے مستقبل نہیں گا لے گزر زمانی نہیں گا لے آنے علی زمانی نہیں گا لے آکھا اللہ ماں کتاب چاہ دیتی تے اللہ نبی بھی ماں اور بلکہ سے ہی نا ابن اللہ نبی بھی ماں بنا چھو دیا تے اگلی گال جریہا کی ان میں ایک ایک گال جے اگر مسئلے بیان کرنا تھے ٹیم مستقبل کوئی نہیں چار منٹ میں رہا گئے ان خطاب میں جہاں ٹیم مانیتا گیا ایسا سے مختصر اگلی گال جریہا کی ایک بڑے بڑے سوال نہ جواب بڑے بڑے سوال نہ جواب اس سوال یہ کہ تُسی بڑے بے اکل ہو بھائی سنیو تُسی بڑے نادان ہو بارہ ربی الول آکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولادت چلو ہے یہ تنالوی سالوی تے ہے وفات ویجے ہے ویسال ویجے ہے تُسی خوشیاں منا دے بارہ ربی الول ملادتے والے نال لیکن ویسال ویجے اس سے تاریخ نو ہے کہ تو ہنو دے غم کرنا چاہی رہے پریشانی کرنی چاہی رہے تُسی بڑے بے عدد ہو صحبت پریشان ہو لے سن کہ تُسی غم منا رہے ہو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے چودہ سو سال نہیں بلکہ دوہزار سال تو زیادہ عقصہ پہلے جواب دے دیتا آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلَنِ مُبَارَقًا اَيْنَ مَا كُنْتُو فرمایا میں جتھے بھی ہوں وہاں میں برکتان آلہ ہوں نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات سرکار کی آمن سوڑے کی آمن مکی کی آمن سردار کی آمن ملٹھار کی آمن فرمایا وَجَعَلَنِ مُبَارَقًا اَيْنَ مَا كُنْتُو فرمایا میں جتھے بھی ہوں میں برکتان آلہ ہوں میں زمین دے اُتھے ہوں وہاں دے تاوی برکتان آلہ میں اسمانہ دے چلا جاواں دے تاوی برکتان آلہ اللہ دے نبی نے دس سے دیا کہ نبی جتھے ہوئے اگر زمین دے اُتھے ہوئے تاوی برکتان آلہ کہ جو زمین دے اندر چلا جائے مزال اندر تاوی برکتان آلہ کہ جے حربہ سے برکتان ہی برکتان نہیں دے گامل کیڑی گالدہ کریے بھائی برکتان کیوں مل رہی ہے اس گاملے گام کریے کوئی اکل نو آتھا مارو اللہ دے نبی نے فرمایا میں جتھے ہوئی ہوں میں برکتان آلہ نالی اللہ نے فرمایا وَأَوْسَانِ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَانِ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْ تُحَيَّا فرمایا میرے رب نے میں نو اکم دیتا ہے کہ جدو تک میں میں زندہ رہاں تو نماز تے زکاة نہیں چھوڑنی نہ نماز چھوڑنی ہے تو نہ بولو دے سہی نا کم ہے اوکھا جا پر بول دے چھوڑو نا اے کم اوکھا جا اللہ دے نبی کہہ رہے نے رب نے میں نو اکم دیتا ہے کہ نماز بھی نہیں چھوڑنی جی زکاة بھی اللہ دے نبی جب ایسے بھی کوئی نہیں چھوڑ دے اے ایساڑی تعلیمات سے اے میری دے تعلیمات سے اللہ دے نبی دے آپ نمازات پڑھا جنہیں پکڑ پکڑ کے بن دیا نو او تھی آدمی مازات دنس دنے نے او تھی آپ زکاة دنس دنے نے اے میرے دے تہاڑی آس سے اللہ دے نبی نے اعلان کیتا اللہ دے اکم نال کہ لوکانو دس دے ہو کہ نماز بھی نہیں چھوڑنی تھی زکاة بھی نہیں چھوڑنی اللہ اکبر ایو نبی عزت عیسیٰ علیہ السلام آقل اسلام علیہ ملاد بیان کیتا ملاد کنفرنس کیتی رب نے پوری کنفرنس قرارہ مجید نے اندر نقل کیتی ہے آخری جملہ ہوتا سن لے وہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرْرَسُولِي یَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد فرمایا میرے بعد میرے بعد فرمایا میں تو انہوں خوشخبری دینا ایک عظمت والے رسول دی جدا میرے بعد آئے گا تو او دا نامِ نامی اسمِ گرامی احمد ہوئے گا کی ہوئے گا نامِ نامی احمد ہوئے گا بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ دے نبی نے کہا کہ میرے بعد آئے گا اسی کہنے ہے کملی والے آگئے نے فرق صرف انا جائے کملی والے آگئے نے نبی نے کہا اسی کہنے ہے آگئے نے جب میلاد مرانا غلطے تھے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے فتوہ لاؤ پھر ساڑے تھے لائے آجے پھر ساڑے تھے لائے آجے کم ہوئے یہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے صرف ٹنس دا فرقے زمان دا فرقے الفاظ دا فرقے فرمائے میرے بعد آئے گا اسی کہنے کملی والے آگئے نے اللہ کریم میں نو دے تو آنو آقا علیہ السلام نے محبت بھی عطا فرمائے آقا علیہ السلام نے پیار تقیدت بھی عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام نے محبت اندر ساڑنو جنہ عطا فرمائے جنہ دوستانے بزرگانے پانیاں نے اس محفل نے سجان ہوا سے اس محفل کے اندر اتمام کرنا سے جس طرح نے بھی ساپ آیا ہے اور جتن جتوں بھی چال کے آئینیں اللہ تعالیٰ سب نو اپنی رحمت و مال امال فرمائے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ الْمُبِیرِ میں شہنشاہِ مدینہ الصلاة و سلام میں شہنشاہِ مدینہ الصلاة و سلام